ویلکم یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو کہ فلائی ایش کے بارے میں ہے فلائی ایش کے بارے میں میں آج دوستوں کو بھرپور رہنمائی دینے کی کوشش کروں گا کہ ان کو ایکسپیرینس ہو سکے کہ انہوں نے اپنے گھر میں فلائی ایش استعمال کرنی ہے یا کہ نہیں کرنی اور اس کو میں آج آپ ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ اس کی جو سٹینٹ ہے وہ آم برکس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہے یا کم ہے یا اس کی جو سفائی ہے سترائی ہے جو اس کے کونے ہیں وہ آم برکس سے بہتر ہیں یا کہ آم برکس سے ملتے جلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ آج اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے کہ جو فلائی ایش ہے یہ جو آم برکس ہے اس کے مقابلے میں اس کو ہم کمپیرٹیبلی دیکھیں گے کہ یہ اس سے بہتر ہے یا کہ آم برکس جو ہے وہ جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے وہ ہی ہم بہتر طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کے ویڈیو کو شروع کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہرانوالی ویڈیو اب تک بروقت مہنچتے رہے تو فرنڈز ایسا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر چلیں گے ہم ویڈیو کی طرف اور اس میں میں آج دوستوں کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کیونکہ یہ فلائی ایش استعمال کرنے کا میرا فرسٹ ایکسپیرنس ہے میں نے اس سے پہلے فلائی ایش کسی بھی اپنے پروجیٹ پر نہیں لگوائی تو یہ ہمارا جو پروجیٹ ہے دوگنال کا پروجیٹ ہے تو اس میں جو ہمارا برکس لگانے کا ہے وہ ڈسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہمیں فلائی ایش پر جائیں گے اور فلائی ایش کو ہم استعمال کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی کوالٹی کی بات کریں گے آم برکس کے مقابلے میں تو ہم اگر اس کی صفائی اور ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو یہ آم برکس سے جو ہماری آم برکس جو آتی ہے سپیشل برکس اس کے مقابلے میں اس کی کوالٹی بہت بہتر ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کی دوسری بات کرتے ہیں اس کو سٹینٹھ وائز ہمارے جو وینڈر ہیں اس کا ان کا کہنا ہے جی کہ یہ آم برکس سے اس کی سٹینٹھ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہم آپ کو جو برکس پروائیڈ کر رہے ہیں وہ پندرہ سو سے دو ہزار پی ایسی کے درمیان جو ہے نا وہ آپ کو برکس ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی برکس سٹارڈ کی ہیں آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو جو یوز کرنا شروع کیا ہے وہ آٹر سیڈ کی ایک ہم نے بونڈی وال جو ہوتی ہے ہماری گھر کی وہاں پہ ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اس میں کچھ تحفظ آتا ہم مجھے دیکھنے کو ملے ہیں جو میرے نورج میں اضافے کے لیے بھی ہیں اور آپ دوستوں کی رہنمائی کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اب چونکہ نگر ہم اس کو اس کے مقابلے میں آم برکس کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پانی ابزرب کرتی ہے اور یہ بھی پانی کو ابزرب کرتی ہے تو یہ تو ایک اس برکس میں اور اس برکس میں یہ تو ایک ڈیفرنس واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو برکس ہے یہ سیپیج کو بھی کم سے کم آنے دیتی ہے گھر کے اندر لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ پروٹیکشن نہیں دے پائے گی سیپیج کو کیونکہ جب پانی ابزرب کا ایک چیز پانی کو جذب کرتی ہے تو اس کے اندر وہ نمی کا تناسب تو آ جاتا ہے جب نمی کا تناسب آئے گا تو سیپیج کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ اتنا کارگر تو ثابت نہیں ہوگی تو باقی جو اس کے بعد جو اگلے جو میرے تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو برکس پڑی ہوئی ہیں جو ٹوٹے جو اس کو روڑا ہم کہتے ہیں یہ جو روڑے پڑے ہوئے ہیں یہ ہم کس جانب اس کو یوز کر پائیں گے یہ بھی ایک کوئیسٹن مارکہ ہمارے ذہن میں بھی چل رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے چل پائیں گے اس کو کس جگہ پہ ہم اپلیمنٹ کریں گے اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہے اس کی پرائز وائز اس کو اگر ہم کمپیر ہم کریں آم برکس جو ہماری پاکستان لاہور میں آبیلیبل ہیں وہ بارہ سو سے چودہ سو کے درمیان اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہیں دسمبر دوزار اکیس میں اور اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں آم برکس کی بنسبت اس برکس کو پرائز وائز تو وہ بھی اتنا زیادہ ڈیفرنس مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ یہ برکس جو اس وقت آن سائیڈ ہمیں ڈیلیور ہو رہی ہیں وہ کو آراؤنڈ بارہ روپے پر انٹ کے حساب سے ہمیں سائیڈ بے پہنچ رہی ہیں لیکن اگر ہم اس کی ویسٹیج کی پات کریں تو اس کی ویسٹیج کا آم برکس کی بنسبت ویسٹیج کی ریشو بھی زیادہ ہے اب زیادہ کیوں ہے کیونکہ جو اس کا وینٹر ہے جو میری میٹنگ ہوئی تھی اس کا کہنا تھا جی کہ یہ جو ابھی فریش ہیں اس کو ڈرائنیرس نہیں مل سکی موسم کے سرد ہونے کی وائی سے تو اس وائی سے جو ہے نا یہ تھوڑی سی پرولمز آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو میرا اس سے یہی کوئیسٹن تھا کہ بھائی اگر آپ گلیوری دے رہے ہو تو جب آپ نے اگر میں اس کو ابھی لوبارٹی ٹیسٹ کرواتا ہوں تو اس کا تو پی ایسی پورا نہیں آئے گا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کوئیسٹن مارکہ بھی ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں جس کے لئے ہم اس کو فورس کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو کوئیسٹی ہے وہ بہتر سے بہتر ہمیں دے سکو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کی بھرپور اور اچھے طریقے سے آپ کو رہنمائی دے پائیں جو ہم چیزیں اون سائٹ فیس کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ جو ریگولر کام کرتے ہیں ہم اگر ان کو پروپر طریقے سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے آم برکس میں جانا ہے یا کہ فلائی ایش میں جانا ہے اب چونکہ یہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز ہے نئی طرز سے ہے نئی ٹیکنالوجی ہے تو ابھی اس کو ہم آگے چل کے دیکھ پائیں گے کہ اس کی کوئلٹی بہتر کوئیسٹر کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا برکس ہماری آتی ہیں مارکیٹ کے اندر اس کی بنیسبت اس کا لگنے کا اور اس کے لگنے کا کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے وہ بھی پانی ابزرگ کرتی ہے یہ بھی پانی ابزرگ کرتی ہے اور اس کا جو ہمیں اس وقت مین جو تحفظات ہیں وہ جسٹ جو ہے وہ اس کی کوئلٹی کے ہیں کیونکہ کوئلٹی اگر اس کی بہتر ہو جائے گی تو آم برکس سے یہ بہت بہتر ہے کیونکہ اگر یہ کوئلٹی بہتر نہیں کر پائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ پرولمز ہی پرولمز ہیں کیونکہ اگر مثال کے طور پر آم ایٹ اگر جو ہماری مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہے اس کی ٹوٹنے کا جو ریشو ہے وہ اگر 5 پرسنٹ ہے تو اس کی ریشو جو ہے 10 پرسنٹ ہے تو یہ کافی زیادہ ڈیفرنس ہے اور اگر ہم اس کو پرائیز وائز کمپیر کریں آم جو ہماری برکس ہے اس کے مقابلے میں تو یہ ہمیں اس سے کوسٹلی پڑے گی کیونکہ اس کی جو ٹوٹنے کی ویسٹیج کی جو ریشو ہے وہ آم برکس سے زیادہ ہے تو یہ بھی ایک کوئیسٹن مارک ہے ابھی ہمارے پاس اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی ہمارے پاس اچھی یا بہتر کوالٹی آئے گی تو اس میں ہم انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے کہ ان کی نالج میں بہتر اضافہ ہو سکے ان کو سمجھ آسکے کہ میں اپنے گھر میں اس کو استعمال کراؤں یا کہ نہ کراؤں تو فیلحال کے لیے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچتے رہے تو اگلی ویڈیو تاک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ